وحی ہے مرکسِ کعبہ وحی ہے راہِ بدکانہ جہاں دیوانِ دم ملکر سنم کی بات کرتے ہیں جاوید میر صاحب نے بہت صحیح فرمایا کہ مسلمانوں کو سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں آپ کسی کے محتاج نہیں میں صحیح ایک بات کہنا چاہوں گا جو آپ کے کنکلوجن میں بھی لکھا ہے ہندوستان کا مسلمان مسلمان بن جائے یہ ملک کی تقدیر بدل جائے گی ذرا اپنے اندر کی شدت کو جگائے بھئی مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے جتنا میں نے اسلام کے بارے میں پڑھا ہے کہ درہاوہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ جہاں در ہے وہاں اسلام نہیں جہاں اسلام ہے وہاں در نہیں جیسے جہاں اندھیرہ ہوتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے جہاں روشنی ہوتی وہاں اندھیرہ نہیں ہوتا ایک حدیث مجھے ہمارے دوست محمود مدنی صاحب نے لکھوائی تھی جو میرے کمپیوٹر پہ ہے انسو رکھاکا ظالمان او مظلومان مدد کر اپنے بھائی کی مدد کر مظلوم ہو تو مدد کر ظالم ہو تو مدد کر یہ حدیث جارج بوش کو سنانی چاہیے نریندر موڈی کو سنانی چاہیے کہ جس مذہب کی حدیث یہ کہتی ہے کہ بھائی مظلوم کی مدد تو کہا ظالم کی مدد کر اس کو روک اس سے پوچھ کیوں ظلم کرتا ہے کیا تکلیف ہے ترکھو بھائی بولا ہے ظالم کو اب ایسے مذہب میں ٹولرنس نہیں ہے تو اور کیا ہے مگر سمسیہ کچھ اور ہے آپ اندھوں کے ملت میں اندھوں کی دنیا میں آئینہ بیشنے نکلے ہیں دنیا کا سب سے بڑا دیشرگر وائٹ ہاؤس میں رہتا ہے افغانستان کی پہاڑیوں میں ہی رہتا ہے اور یہ پورے دنیا کی حکومتیں یہ چھے بلین لوگ ان کی جرت نہیں ہوتی ہے کہ جا کے اس جارج بوش کو ٹررس کر کے اس کو پھانسی پہ کتکتے بھی لے جائے میں اوسامہ بن لادن کے خون کے کھیل کو نہیں معاف کروں گا بشرت ہے آپ جارج بوش کو بھی اسی طرح کریں ایک طرف آپ بات نہیں ہو سکتی ہے سٹیٹ ٹرررزم کو آپ کنڈون کریں گے اور ان کو کہیں گے ٹرررز جیسا کسی نے فرمایا تھا مولانا بریہ باری سنگھ کہ بھیا کہ آپ نے بوم بلاس کے جو ایکیوز کو تو ٹیلی ویژن پہ چیک چیک کے انانونز کر دیا کہ ہاں یہ صاحب ان کو یہ سزا دی گئی ہے مگر بابری مسجد جب شہید ہی اس کے بعد میں ہزار نوخ تو یہاں ملے تھے ان کا کیا کون دے گا ان کو سزا کہاں جا کے گڑ گڑ آئیں کس سے بھیگ مانگیں آج تو ہماری یہاں پر سرکار نسی پیو کانگریز کی ہے کیا ہوگا شریف کرشن کمیشن ریبورٹ کا جو سماج انصاف نہیں دے سکتا وہ ٹرررزم سے مقت نہیں ہو سکتا اگر آپ کو ٹرررزم سے مقت ہونا ہے تو انصاف دینا پڑھے گا آپ کو اور اگر آپ نے اپنے پولیس ٹیشنز کو ٹورچر چیمبرز بنا دیا وہاں پر معصوم کو لے جا کے مار ہوگے پیٹ ہوگے زلیر کر ہوگے تو ٹرررزم بڑھے گا ہمیں ایک ہی بات کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جرت ہونی چاہیے حدیث آپ کی ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے ظالم بادشاہ کو اپنا چہسہ ہی چہرہ دکھانا ظالم بادشاہ کو کہو کہ تم کتنے بچ صورت ہو ان سے کہو کہ یہ کیا دو طرفی بات ہو رہی ہے جب چاہے آپ نے کھڑا کر دیا آپ کو کٹ گھرے میں اور دیکھئے جارج بوش بھی کہتا ہے کہ اسلام تو مذہب پیس کا ہے ٹولرنس کا ہے مگر فیکٹ یہ ہے کہ جہاں داری والا نظر آتا ہے آپ ملٹی ٹرررسٹ ہیں یہ لڑائی یہ سمنال سے ختم نہیں ہونے والی ہے یہ بہت لمبی لڑائی ہے وہ دور آ گیا ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اسلام آپ کے ہاتھ میں جلتاوہ کوئلا بن جائے گا جس میں دم ہے وہ بنے مسلمان اور جیئے شانس ہے مگر کسی کے سامنے گڑی گڑائیے مت کسی کے سامنے کسی کے تلوے مت چاہتیے کیونکہ آپ اس طاقت اس طاقت سے کنیکٹڈ ہیں یہ ملک آپ کا ہے اس میں آپ کے پرکوں کا خون ہے جو آپ کو کہتا ہے آپ کو نیچہ دکھاتا اس کو بھائے نکل لیا سے یہ آپ کا ملک ہے یہ ہمارے آپ کا ملک ہے اس کو ہم ٹھیک کریں گے اسلاموفوبیا ہندوستان کو شوربانی دیتا یہ ویسے میک ڈانلز لانے والے کوکھولا لانے والے لوگوں کہو کہ اسلاموفوبیا ویس میں رکھیں ہندوستان جو ہے ایسا ملک ہے میں اپنے داری والے بھائیوں کے ساتھ محفوظ محسوس کرتا ہوں درتا نہیں ہوں میں جب میں مسلمان بھائی کے ساتھ میں ہوتا ہوں یہ بچائے گا مجھے چلیے ملک آج قسم کھائیں کہ ہندوستان کے مسلمان میں وہ جذبہ جگہ ہے جو اسلام ہے یہ اسلام آپ کی جاگیر ہے میری جاگیر ہے دراوہ آدمی میرے بھائیں مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اور جہاں ڈر ہے وہاں اسلام نہیں ہے اور جہاں اسلام ہے وہاں ڈر نہیں ہے اللہ حافظ